جنگل کے ساپکشی تو بہت زیادہ پریشان تھے کیونکہ آج کال جنگل میں بہت زیادہ برفباری ہو رہی تھی برفباری اتنی زیادہ ہو رہی تھی کسی جنگل کے ساپکشیوں کو بوجھن لونے کی بہت دکت ہو رہی تھی سندری چڑھیا اور اس کی بیٹی گڑھیا وہ دونوں تو بہت زیادہ پریشان تھی کیونکہ برفباری کی وجہ سے وہ دونوں بیٹی سردی سے کام پر رہی تھی ممہ ممہ مجھے بہت زیادہ سردی لگ رہی ہے میں کیا کروں اب ارے گڑھیا بیٹی سردی تو مجھے بھی بہت زیادہ لگ رہی ہے لیکن میں اپنی بیٹی کے لیے صبح ایک نیر جائے بنواؤں گی پھر میری بیٹی گڑھیا وہ نیر جائے لے کے سو جائے کرے گی پھر میری بیٹی گڑھیا کو سردی نہیں لگے گی ممہ لیکن ابھی مجھے بہت زیادہ سردی لگ رہی ہے مجھے ڈر ہے کہ کہیں میں بیمار نہ پڑ جاؤں اچھا گڑھیا بیٹی تم ایسا کرو کہ میرے پاس آ جاؤ میرے پاس آ کے سو جاؤ تب ہی پھر گڑھیا ایسا ہی کرتی ہے گڑھیا اور اس کی ممہ وہ دوروں ایک دوسرے کے ساتھ مل کے سو جاتی ہیں آج رات پھر ایسے ہی گجر جاتی ہے اگلے دن جب صبح ہوتی ہے تو سندری چڑھیا گوری قوی کے پاس پیٹھی ہوئی تھی ارے گوری بہن آج رات ہم نے بہت ہی مشکل کے ساتھ گجاری ہے کیوں سندری بہن کیوں کیا ہوا ہے آج رات ارے گوری بہن آج اتنی زیادہ سردی تھی کہ میری بیٹی گڑھیا کو نیند ہی نہیں آ رہی تھی اور تو اور آج مجھے بھی بہت زیادہ سردی لگی اچھا ہمارے گھر میں دو ہیٹر ہیں ایک ہم لوگ لگا لیتے ہیں اور ایک ہمارے گھر ویسے ہی پڑا ہے سندری بہن تم ایسا کرو ہمارے گھر سے آ کے وہ ہیٹر لے جانا ارے گوری بہن وہ ہیٹر آپ نے خود نہیں لگانا کیا نہیں نہیں سندری بہن کالو نے ایک نیا ہیٹر لے آیا ہے پیرانے والا ہیٹر تو ہمارے گھر میں ویسے ہی پڑا ہے تم ایسا کرنا میرے ساتھ چلنا میں تمہیں وہ پرانا ہیٹر دے دوں گی پھر اس کے بعد تم وہ ہیٹر لگا کے سو جانا کرنا ایسے آپ لوگ تھاند سے بچ جاؤ گے یہ بات سن کر سندری چڑیا بہت خوش ہوتی ہے اس کے بعد سندری چڑیا گوری کوئی کے ساتھ جاتی ہے گوری کوئی اپنے گھر سے سندری چڑیا کو پرانے والا ہیٹر دے دیتی ہے ارے سندری بہن یہ لے جاؤ اور اس کو جا کے اپنے گھر میں لگا لینا اس سے تمہاری بیٹے گوڑیا کھن سے بچ جائے گی اور آپ بھی ارے گوری بہن تم بہت اچھی ہو تم ہر مشکل سمی میں میری مدد کرتی ہو میں آپ کا یہ حسان کبھی نہیں بھول پاؤں گی نہیں نہیں سندری بہن کوئی بات نہیں آخر ایک پڑوسی ہی دوسرے پڑوسی کے کام آتا ہے آپ کو آگے بھی کسی چیز کی ضرورت خود آپ لوگ بے فکر ہو کے میرے گھر میں آ سکتی ہو اور آ کے لے جانا اچھا تو گوری بہن بوجھن کا کیا کرنا ہے بوجھن نہیں لینے جانا آپ نے آج نہیں نہیں سندری بہن آج بوجھن نہیں لینے جاؤں گی میں کیونکہ آج بہت زیادہ برفباری ہو رہی ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم لوگ برفباری کی وجہ سے بیمار نہ پڑ جائیں پھر گوری بہن ہمارے گھر میں تو بوجھن بھی نہیں میں نے تو بوجھن بھی لینے جانا تھا اس لئے آپ کے پاس آئے تھی میں اچھا سندری کوئی بات نہیں میں تمہیں بوجھن بھی دے دیتی ہوں کالو نے بہت زیادہ بوجھن جمع کیا ہے اپنے لیے پھر گوری کبھی سندری چڑھیا کو کچھ بوجھن بھی دے دیتی ہے ایسے ہی گوری کبھی ایک دوسرے کی مدد کرتی رہتی تھی گوری کبھی تو بہت ہی اچھی تھی سندری چڑھیا آج وہ ہیٹر لے کے واپس اپنے گھر چلی جاتی ہے گوری ہیٹر کو دیکھتے ہی بہت خوش ہو گئی ممہ یہ کیا لے کر آئی ہو یہ کیا چیز ہے ارے گوری بیٹی یہ ہیٹر ہے اس سے ہم لوگ سردی سے بچ جائیں گے یہ بات سن کر گوری تو اور بھی خوش ہو جاتی ہے پہلے گوری نے سمجھا کہ شاید اس کی ممہ اس کے لئے کھلونا لے کر آئی ہے ممہ اس کو لگائیں گے کیسے ارے گوری بیٹی اس کا تم سوچھ آف کرو یہ پھر آٹومیٹکلی ہی لگ جائے گا آج تا آج تا یہ پور کمرے کو گرم کر دے گا پھر اس کے بعد ہمیں سردی نہیں لگے گی گوری پھر ہیٹر کا سوچ آن کرتی ہے لیکن وہ ہیٹر تو آن ہی نہیں ہو رہا تھا ارے ممہ اس کو کیا ہوا ہے یہ تو چال ہی نہیں رہا ارے گوری بیٹی اس کا دوسرے والا بٹن دبا کے چیک کرو ہے جس کا بٹن آف ہو پھر گوڑیا اس کا بٹن چین کر کے چیک کرتی ہے ممہ یہ تو پھر بھی نہیں چل رہا اچھا گوڑیا بیٹی تم ایسا کرو گرمیں ہی ٹھہرو میں اس کو لے کر کبوتر بھائی کے پاس جاتی ہوں کبوتر بھائی اس کو بہت جلت ہی کر دیں گے موسیقی 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 موسیقی